بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا تھا اسرائیل اور جو ابھی معاملات چل رہے ہیں امریکہ کے درمیان یہ بارداد بالکل وہی ہے جو شہباز شریف پاکستان میں کر رہا ہے تھوڑی سی میں تفصیل بتاتا ہوں اس کے بعد پھر آج کی خبروں کی طرح دوسرا حصہ اس کا بتاتا ہوں دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو بائیڈن یا نیتن یاو کے مسائل کی سب سے جو بڑی وجہ بھی سامنے آئی وہ جس طرح شہباز شریف عدلیہ کو پارلیمنٹ کے کنٹرول میں لانا چاہتا ہے چیف جسٹس کے سپریم کور کی طاقت کو کم کرنا چاہتا ہے کال انہوں نے عجرت میں جو بل بھی پاس کیا جس کی ساری تفصیل میں ہم بتا چکا ہوں اب اسی طرح اسرائیل میں بھی وہاں نیتن یاو یہی ورداد کر رہا ہے اپنے ملک میں اپنی عدالت کی طاقت کو کم کر کے پارلیمنٹ کی طاقت کو بڑھا رہا داکہ کوئی روکنے والا پوچھنے والا نہیں اسے جو بائیڈن نے فون کیا کہ تمہارے وہ ملک میں بڑا کرائسز ہے سات سو سے زیادہ ائر فورس ملٹری سیکرڈ ایجنسی موساد کے لوگ یہ نوکریاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تم گیارہ ہفتے ہو گئے ہیں ملک میں تمہارے آگ لگی ہے یہ مسائل بڑھتے جائیں گے پھر آگے فلسطین ادھر سے شروع ہو گئے حماس کرنا تو کام خراب ہو جائے گا تم مت کرو اس نے کہا یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے دوسرے ہمیں ہم جو کریں آپ کو کیا تکلیف ہے اب اسی دوران فلسطین مصر اور اردن کے جو ہیں وہ ساتھ ملکے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو دو سو فلسطینیوں کے ساتھ مشرقی شلم میں شہید کیا گیا جس کے جواب میں پھر چالیس اسرائیلی بھی مارے گے وہ ان معاملات کو آگے لے کے جائے جائے حزباللہ کی مدد بھی آئے گی پھر یہ معاملہ تھوڑ آگے بڑھے گا اسرائیل یہاں پہ جو معاملات اندر خراب ہیں اب اس کا فائدہ ظاہر ہے باہر دوسرے اٹھائیں گے اور امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ ہو پھر امریکہ چاہتا ہے کہ اس طرح اس کی توجہ یوکرین سے ہٹے گی اور اس کا فائدہ ظاہر ہے روس کو اور باقی مالک ہوگا اس پہ مانگے میں مزید انشاءاللہ چالکہ بات کروں گا لیکن ابھی لاہور کراچی اسلامباد کے ائرپورٹ کو غیر ملکیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے یہ بڑی پکی خبر ازر مشوانی دو سو گھنٹے ہو گئے ہیں تقریبا اسے غائب کیا ہوا فوج عدلیہ امن سامنے ہیں گلگت کے وزیراعالہ نے بڑا سا بردست جواب دیئے ہیں اور زرفکار نے بھٹو کا ایک معاشقہ مجھے ماضی کا میں آپ کو بتاؤں گا جو بلاول وغیرہ کا آج کل چل رہے ہیں مریم نواز کا ایک بیان کہ عوام کے سامنے تشدد پسند کیوں کرتی ہیں ان تمام لوگوں سے جو تشدد سے انسانی حرکت جو حرکتوں پر مزاق اڑاتے ہیں سوشل میڈیا پر ہر جگہاں پر کریک ڈاؤن کے دوران خون دیکھ کے جو عام لوگ دیکھے درتے ہیں پرشان رہے ہیں مریم نواز کو کیوں خود لذتی آتی ہے اس میں ان کی ٹویٹس دیکھیں ان لوگوں کو جو فالو کیوں کرتی ہیں جن کی پروفائل آپ سٹیڈی کریں مہرے نفسیات دیکھے پریشان ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں بہت خطرناک عورت ہے یہ یہ واقعی جو کلیجہ چپانے والی بات کی جاتی ہے ان کا بالکل وہی مائنڈ ہے اور بالکل درست بات ہے اور آپ دیکھیں کہ اپنے خاند اپنے قریبی لوگوں سب کے لیے یہ خطرناک ہے ازر مشوانی کی جبری جو گمشدگی ہے اس کے پیچھے بھی مریم نواز کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں ہر صورت میں ڈاکٹر ارسلان جبران عمران غزالی ان تمام لوگوں کو یہ ان کی ٹارگٹ ہی لسٹ میں مریم نواز نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ڈرٹی ہیری اور سارے لوگ مدد کر رہے ہیں اور یہ ملتی چلتی بات میں جرادل کی بھی ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا لیکن یہ میرے پاس اطلاعات تھوڑی مختلف ہے مریم صاحبہ کی یہ مکروخ واحشات ہے اس کا نتیجہ جو مریم جو ان کا پورا آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا میں جس طرح میں پوست مارٹم کر رہا ہوئی تو اب وہ ایجنسیوں کو ان تمام بھیج کے اب ہونا دیکھیں ایجنسیاں تو اتنی طاقتور جو چھوکیدار کو نہیں پکڑ سکیں جو ان کے اپنے گھر بردات کر گیا تو یہ تحریک انصاف کے رہنوان کارکنان اور ان بچوں کو پکڑ نہیں ہے لیکن یہ نہیں پتا یہ کندن بن چکے ہیں اور جو ظاہر اندر سے جو اطلاعات ملتی ہیں ہمیں پرگیڈیر راشد نصیر کا جو حوالہ ہے مشوانی کے حوالے سے اس پر میجرادل نے بھی بات کی ہے لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ یہ لوکیشن جو مشوانی کے فون سے اسلامباد کے حدود سے شروع ہوئی وہ خود انہوں نے جان بوجھ کر لیے کی تاکہ ادھر دھیان لے لیکن مشوانی ادھر نہیں ہے اب یہ آپ دیکھ لیں کہ شاید حسین نامی ایک برطانوی شہری عمران خان کا انہوں نے اٹھایا اور برطانی صورت خانے کا ایک فون گیا ڈیٹی ہری اپنے باپ سمیے سارے لوگ تھر تھر کانپنے لگے کیونکہ گورہ ہے گورے کا فون آئے دیسی کالا غلام ذہنیت آج بھی وہی کھڑی ہے تو فورا اس کو چھوڑنا پڑا ہے چھوڑ دیا انہوں نے سے دوسری مثال دیکھ لیں ایک شایان علی بچہ اٹھارہ سال کا نواز شریف کی زندگی عذاب کی برطانیہ اسے کوئی ہاتھ تو لگا کے دکھائے گا لیکن دل اور حوصلہ ہو تو پھر وزیراعلا دیکھیں گلگت بلدستان کا خالد حرشید امپورٹڈ حکومت نے کہا کہ تم اپنی سیکیورٹی سوبے سے باہر نہیں لے کے جا سکتے اس نے کہا پھر آپ میرے سوبے کے اندر اپنی سیکیورٹی نہیں لے سکتے گلگت بلدستان میں یہاں لاؤ گے تو میں جیل میں ڈالوں تو یہ بڑا خطرناک معاملہ چھیڑنے ہیں ادھر ہندوستان کہہ رہا ہے یہ مقبوضہ گلگت بلدستان ہے یہ ہمارا حصہ ہے پاکستان مستی کہہ رہا ہے جس طرح وہ بنگلہ دیش کا معاملہ تھا انہوں نے ایک فون آپ کرنا ہے ایک اشارہ کرنا ہے ہندوستان وہاں تیار بیٹھا ہے ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کور کمانڈر باتے گا رہے اس طرح گئی کہ گلگت بلدستان آپ جب چاہے لے سکتے ہیں تو یہ معاملات کیوں لوگوں کو اپنی خلاف کر رہے ہیں انہیں اکل کب آئے گی یہ سمجھ جاتی ہے کیوں بنگلہ دیش کے نظر نہیں آئے کہ بنگلہ دیش کی مثال سے کچھ سیکھ لیں پھر وہ انہوں نے سرنڈر کرنا ہے پھر وہاں پتنونہ ٹانگنی ہے اپنی گلگت بلدستان کے لوگوں کے وزرائیوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں یہ اکل کے ناخل لیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں جرم نہیں ہے جس طرح شاید حسین کو انہوں نے گھر چھوڑ دیا کہ اکثر یہ مشوانی آسان نیازی اگر یہ بھی بریٹش سٹیزن ہوتے ہیں ان کے پاس پاسپورٹ ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے اسی لئے لوگ غیر مسلم ممالک کے پاسپورٹ مانگ رہے ہیں آج کل فہد چھوڑی نے وہ بات کی کہ زلشاہ کے قتل کے تمام ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ رات کو ایک بجے وہاں آئی جی کیوں پہنچا اس نے کیوں نکالی وہ ساری ٹیپس سے سپتال کی اب وہ بس وعدہ ماف کہتے ہیں گواہ بننے کا انتظار ہے اس کیس میں اب عدالت FIA کو مشوانی کے کیس میں کہہ رہی ہے بھگا تھا کہ اپنے کومنٹس پر نظر سانی کریں جو آپ نے جمع کر رہے ہیں اور ہمیں چار اپریال تک کی تاریخ ہے کیونکہ FIA کر رہی ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن انہیں پتا چلتا ہے کہ تاریخ انساء یہ پکڑنا اور یہ الزام یہ لگانا چاہتے کہ تاریخ انساء اداروں کے خلاف مہم چلا اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا سب اداروں سے محبت کرتے ہیں یہ جو گندی مچنیاں کام کرنی ہیں غلط انہیں تو عمام کے سامنے لانا ہوگا آپ دیکھیں نا کہ ہم ادارے کی بات تو نہیں کریں ڈرٹی ہری لوگوں کو جیل میں ڈالتا ہے جنسی تشدد کرتا ہے کھانا نہیں دیتا ان کے مو پر پشاپ کرتا ہے ٹوائلٹ کا پانی پلاتا ہے جب وہ بندہ جیل سے باہر آتا ہے تو گالیاں تو وہ دے گا وہ تو پھر یہ کہتا جی عمران خان اور سوشل میڈیا ٹیم اداروں کے خلاف ہیں یہ اداروں کا کام نہیں ہے کون سا ادارہ اپنے لوگوں کے ساتھ سے کرتا ہے عمران خان کی تو کمزوری ہے کہ ورکر اس کی کمزوری ہے لیکن دنیا دیکھ رہی ہے ایمنسی انٹرنیشنل نے ابھی نام ان کا ڈال دے اختلاف رائے پر بے رحمانہ جبر کرنے والی ریاست میں پاکستان کا پچھلے جو گیارہ مہینوں میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوئیں دو سو صفات پر یہ پورا عوام کے سامنے دوزیر عمران خان پر قتلانہ حملہ زل شاہ کی شہادت مار ظلم جبر یہ عالمی میڈیا کو تمام سفیر دنیا بھر کے سوشل میڈیا پر یہ جا رہے بھیجا جا رہے طریقہ انسان فیٹ افقر ہمیں نام نہ چلا جائیں گی دوبارہ مجھے لگتا ہے اسی لئے برانہ صلوالہ مافیاں مانگنے پر انٹرنیشنل پریشر میں مجبور ہوا کہ میں نے عمران خان کو جانبانے کی دھمکی نہیں دی یہ لیٹ ہو گیا لیکن تیر نکل گیا زمان پارک میں تین دن سے یہ دیکھیں جاری ہے الیٹ کے وردات کریں گے لوگ کھیل کھیل رہے ہیں ساتھ تو سوشل میڈیا پر جسٹس فائز صاحب کی جو پرویز رشید کے ساتھ اڈیو لیگ کا چرچہ بھی چال رہا ہے جس میں جسٹس فائز صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مریم کو پیغام ہے کہ اگر آپ نے میری حمایت کرنی ہے مدد کرنی ہے تو چھپ چھپ آکے کریں سب کے سامنے مجھے نہ خراب کریں میں متنازع ہو جاؤں گا میری سپورٹ ایسے نہ کریں میں نے چیف جسٹس بننا ہے ویسے تو بہت سارے متنازع کیس ہیں پاکستان بے خور سے ہی جسٹس صاحب کا بھی لیکن پاکستان کے آئین کو قانون کو جو لوگ حلف اور قرآن اٹھا کے جو دوزرہ کرتے ہیں سارے مجھے سمن یاد تھا آج مجھے تفاق سے واقعہ میں نے پڑھ لیا ابھی مولانا فضل امان کی پوری جماعت عشاء کی نماز تراوییاں چھوڑ کے عدالت کے دائرہ کار پر قانون بنانے میں کل لگی دی وہ دیکھ میں زلفکارلی بھٹو کا ایک عشق یاد ہے ویسے ذاتی فیل ہے اس میں بات نہیں کر لیکن اس میں جو سبق ہے ہم نے وہ سیکھنے بنگالی حسینہ تھی نام اس کا حسینہ شیخ کی تھی انیس ساٹھ میں انہیں اس کو عشق ہو گیا بھٹو صاحب کو دو بچے تھے اس کے افسر کی ایک بیوی تھی شہباز شریف کی تھی یہ بھی اس کے پیچھے پاڑ گیا یہ شادی شدہ عورتوں کے پیچھے پڑتا ہے نصرت بھٹو کو پتا جا رہا ہے نصرت بھٹو کی جا رہا ہے چار بچے تھے سوگی بن عزیر و سارت بھائی نصرت بھٹو نے بلکہ اس کو کہتا ہے خودکشی کوشی بھی کی دی وہ ارشیر کاؤس جی ہے وہ لکھتے ہیں انٹریبو بغیرہ ان کی بوک اپ پڑے اس میں نصرت بھٹو خودکشی کا ذکر ہے بھٹو پھر انہوں نے ایک اسپطال تھا وہاں کراچی پارسی وہاں داخل کے رہ گیا تو ارشیر کاؤس جی وہ کہتے ہیں ان کی جو بیوی تھی نینسی کاؤس جی وہ کہتے ہیں جی صدر عیوب سے کہا گیا ذکر بھی کیا گیا دیکھیں آپ کو ڈیڈی کہتے ہیں اس کو سمجھائیں بھٹو کو زلفکارلی بھٹو کو تو تعلقات ان کے اور کشیدہ ہو گئے حسینہ شیخ کو طلاق دلوائی بھٹو نے اور اس کے بعد وہ اپنے دو بچوں سمیت آکے کہیں ٹھہر گی اب یہ جو کھر تھا غلام مستویٰ کھر یہ بھٹو کا رائٹ اینڈ تھاس ہوگا ایک جیسی ارکتے تھیں دونوں کی تو سارے اس طرح کے معاملات یہی دیکھتا تھا ملاقاتیں وہ کرتا رہا بھٹو شادی کے وعدے اور محبت اور اس طرح کے دو نمبری ہیں اب اس دوران یہ تیمینہ دونانی کی کتاب My Feudal Lords وہ گراب پڑھیں اس کے بارے میں غلام مستویٰ کھر کے بارے میں اس میں بھی وہ لکھتی ہے کہ یہ معاملہ اتنا خراب ہو چکا تھا کیونکہ بھٹو سے شادی نہیں کر رہا تھا تو وہ عورت جب اس کو آتی تھی بھٹو ملنے سے انکار کرتی ایک دن جب پھر ذلکوالی بھٹو سے ملنے گیا تو اس نے شادی کا وعدہ ایک تحریر کی شکل میں قرآن مجید کے نسخے پر لکھ کے دیا دیس کا بڑا تو اس کے پر اب جب اسے ہوش آیا وہ ساری وردات کے بعد اس نے کہا یہ کہ وہ بڑے رام سے وہ نسخہ اس نے اٹھایا اور نکل گیا اسے پتہ ہے نسخہ کل اقبار میں نہ آجائے اور بار گاڑی نہیں تھی چل کے اسے جانا پڑا پھر غلام اس وقت کھارایا پیچھے اس کو لینے اور ہو تیس منٹوں کہتے ہیں پیدا چلتا رہا اسی لئے جو پیپلز پارٹی نو لیگ پی ڈی ایم یہ کہتے ہیں نا وعدِ قرآن اور حدیث نہیں ہوتے انہوں نے کول بنائی اور یہاں سے کول نکلا تھا یہ راجہ انور سمیت پیپلز پارٹی کے لوگ سینئر روزے دار یہ گواہیں ناہید خانوار سارے کے بھٹو کی پھانسی کے وقت نصر بھٹو کوئی سنجیدہ نہیں تھی اس کی مطلب کوئی دکھ تھا اسے ظاہر ساتھ گزر ہے لیکن کو کوئی نہیں انٹرنیشنل بات ایران کو سائبر سپیس اتھیار روس نے دے دی ہے اور سعودی عرب اور چائنہ کی جو آپس میں ایک تیل کی بھی بہت بڑی فریفانری چل رہی ہے اس کی بھی ڈیل ہو گئی ہے چین روس تیل کی پوری تجارت اپنے پاس لے کے جانا چاہ رہے ہیں دنیا کے معاملات اس نے خرام ہیں چین آرام سے بڑے آرام سے روس امریکہ کا ورڈ اورڈ اورڈا ختم کرے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی روس نے ایران کو ایڈوانس ڈیجیٹل سرویلنس سوفٹ ویر دیا یہ بڑا ہائیلی سوفٹ ویر جسے وہاں اسرائیل پہ نکلو حرکت پہ نظر رکھیں گے آزربائی جان جو اسرائیل کی اڈے ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ جو اراک میں امریکی بیسز ہیں اور اس کے علاوہ ایران امریکہ آپ کو پتا ہے جو مسئلہ شروع ہو چکے اس علاقے میں اس پہ بھی نظر رکھنے کے لیے ساری سرویلنس کیلئے بڑا ضروری ہے اصل میں روس چین کوشش کرے ہیں کہ ایسا بلوک بنا دیں کہ سب سے پہلے ان کی کمر توڑے معاشی طور پر اور تیل کی سپلائی کو روکا جائے جو ہی تیل کی سپلائی رکے گی اور دیکھیں تیل کی ورے سے آپ کو یاد ہوگا جو بائیڈن ابھی دوڑتا ہوا گیا بھی سعودی عرب جو ہی سعودی عرب ایران روس اور عرب امراض یہ مل کر ایک کنسورٹیم بنا کر اس تیل کی سپلائی روپا کے ممالک کے ساتھ ایک بنا لیتے ہیں یہ پھر پیٹرو ڈالر کو بہت بڑا دھچکا دیں گے اور جہاں سے امریکہ کا ورلڈ اور لڑکھڑانا شروع کر دیں گے آلڑی بہت ساری مشکلات میں آپ کو پتہ ہیں امریکہ بھی بینک ڈیفالٹ کے قریب ہے دیوالیا پان کے قریب ہے چین کے پیسے انہوں نے سب زیادہ دینے ہیں ایک ٹریلین کے قریب ہیں تو ایسی صورتحال میں ان کے پینوں سے جب کھینچیں گے کارپٹ تو وہ ظاہر ہے پھر مشکلوں کے لئے بڑھ جائے گی لیکن فوجی طاقت ان کی موجود ہے اسی لئے لوگ جنگ میں جانا نہیں چاہتے یوکرین میں جو معاملات چلنے ہیں انہی کو آگے بڑھا رہے ہیں آہستہ سے بیلاروس کی طرف جا رہے ہیں ادھر سے آزربائی جان اور ایران کا تناظر آہستہ آہستہ اپنے پنجے جو ہیں اس ورلڈ ڈالر کے بنتے جا رہے ہیں ان کے ساتھ کتیرہ کے قریب ممالک اٹھے ہو چکے ہیں باقی ان کو توڑنے کے لئے ابھی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کو اس بلوک میں جوڑیں اور یہ جو ابھی دیکھیں پاکستان جو کانفرنس میں جانا تھا دیموکریسی جمہوریت کی کانفرنس پچھلے سال تو عمران خان نے منع کیا تھا اس سال یہ نہیں جا رہے اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں وہ میں کوشش کروں اگلی اس ویڈیو میں کور کروں لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ ہندوستان میں جو شنگائی کارپریشن کی کانفرنس اس میں یہ جائیں جائیں ہر صورت میں وہاں پہ تاکہ یہ معاملات اپنے ٹھیک کریں تو یہ ہندوستان کے ساتھ ایک طرف ٹھیک کرنا چاہتے ہیں معاملات اور پاکستان میں انہوں نے مقبوضہ پاکستان بنا دیا ہے دو میں نے ایک کال بات بتائی تھی ایک حق خود ارادیت آپ چھین لیں جب وہ آپ کو ووٹ نہ دے سکیں دوسرا لوگوں پہ جبر کریں انٹرنیٹ بند کرنے سے لے کے لوگوں کو مارنے تک سب کچھ چل رہے ہیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اگلی انشاءاللہ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ